آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے ٹینٹھ کلاس کا ایکسرسائز میت کا کریں گے میت کی ایکسرسائز ہے 1.4 1.3 کر لی ہم نے 2 کر لی 1 کر لی اور ان کا انٹرو بھی کر لیا انٹرو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے آپ بچوں تو انٹروڈکشن بھی دیکھ سکتے ہیں 1.1 بھی 1.2 بھی 1.3 بھی اور 1.4 لائن وائز دیکھ سکتے ہیں آپ پلی لسٹ میں جائیے گا 1.1 آپ کو سب چیزیں آتی رہیں گے تو آج کا سوال ہے کہ مندرزیل ناتی قداد کے درمیان ایک ناتی قداد معلوم کیجئے انگلیش میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انگلیش والے بھی دیکھ رہا ہوں گے یقینا تو انگلیش والے بھی دیکھ لیں کہ find a rational number یعنی a rational number ایک national number پتا کرنا ہے between the following rational number in following rational number کے درمیان اگر جیسے پانچ بٹا چھے میں آپ کو ہوتا ہے ہر number کے نیچے ایک ہوتا ہے تو آپ کو جتنے بھی rational number پتا کرنے کو کہے جائے اس سے ایک زیادہ سے multiply کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پتا کرنا ہے تھوڑا سا میں zoom کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے ساپ دیکھیں اگر آپ کو اس کے notes وغیرہ چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ online offline پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی سب سے پہلے بیٹھا آپ کو کیا کرنا ہوگا ان کے جو denominator ہیں یعنی نصب نوما اور اوپر والے کو کہتے ہیں شمار کنندہ ٹھیک ہے انگلیش میں بولتے ہیں numerator اور نیچے والے کو denominator تو سب سے پہلا کام آپ کا بیٹھا یہی ہوگا کہ آپ کو جو کیا نام ہے ان کو equal کرنا ہے equal کرنے کے لئے آپ کو لینا ہوگا ان کا LCM ٹھیک ہے کس کا LCM لینا ہے 3 اور 4 کا تو LCM میں جہاں نکال کے دکھا آئے تھا ہوں 3 اور 4 کا 3 ونزا اور 4 کا چلے گا 2 ونزا 1 اپنی جگہ رہے گا 2 ونزا تو اس کے بیٹا فیکٹر ہوئے 3 into 2 into 2 یعنی 3 دونی 6 6 دونی 12 12 اس کا کیا آگیا LCM آگیا تو اس کو مجھے 12 کرنا ہے تو کیا کروں گا اسے 12 کرنے کے لئے ظاہر بات ہے 4 سے ملٹیپلائے کروں گا نیچے 4 سے کر رہا ہے تو اوپر بھی 4 سے ہی آپ کو کیا کرنا پڑے گا ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اب اس کی باری آ جاتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو denominator کو ایک وال کرنے کے لئے 3 سے کرنا پڑے گا نیچے 3 سے کر آئے تو اوپر بھی 3 سے ہی کرنا پڑے گا تو اس کا آیا 4 چک 16 اور یہ 12 رہے گا 3 تھی 9 اور یہ 12 رہے گا اب کرنا کیا ہے کہ ان کے denominator جب سیم ہو گئے تو اب ہمیں ان دونوں میں ان کے ریشنل ایک جو ہے ناتی قدد نکالنا اگر آپ کو کہا جائے ایک ناتی قدد نکالو ایک ناتی قدد یعنی ایک ریشنل نمبر نکالو تو آپ 2 سے ملٹیپلائے کریں گے دونوں ایکویشن کو اس کو بھی اور اگر کہا جائے 5 نکالو تو 6 سے ملٹیپلائے کریں گے 3 نکالو تو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے دھیان سے سنیے گا بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے اب میں اسے مجھے ایک ریشنل نمبر نکالنا ہے تو اوپر نیچے اسے 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا اسے بھی اوپر نیچے 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو سولہ دنی ہوتا ہے 32 اور بارہ دنی ہوتا ہے 24 نو دنی ہوتا ہے 18 اور بارہ دنی ہوتا ہے 24 تو یہاں پہ 18 اور 24 بیچ کے ریشنل نمبر لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ دیکھئے 19 24 20 بٹا 24 ٹھیک ہے اور 21 بٹا 24 22 بٹا 24 23 بٹا 24 اور 24 بٹا 24 اس طرح آگے تک یہاں 32 تک آ جائے تو 32 بٹا 24 اب ہمیں کتنے ریشنل نمبر پتہ کرنے تھے صرف ہمیں ایک ہی ریشنل نمبر پتہ کرنا تھا تو اتنے سارا آگا ہے تو 18 سے لے کے 32 کے بیچ جو ریشنل نمبر ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کو کیا کرنا ہے ایک چوز کر لینا کوئی بھی ایک چوز کر لینا اور ایک بات اور ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا جو ان ناتق آداد کے درمیان یعنی 3 بٹا 4 اور 4 بٹا 3 کے درمیان میں جو ہے وہ ہے 19 بٹا 24 یا 20 بٹا 24 ناتق عدد ہے ایک ہی پتہ کرنا تھا تو ایک ہی ہم نے پتہ کر لیا اب اسی طرح اس کا دوسرا سوال ہے بیٹا 5 بٹا 1 اور 6 بٹا 1 اصل میں ایک تھانی اس کے نیچے میں نے لگا دیا کیونکہ جس نمبر کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے ایک ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا اکدہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ آپ کو منشن کرنا پڑے گا جو سوال ہے اب اس کے ڈینومینیٹر تو ایک بل کرنے کی ضرورتی نہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا وہی مطلب دونوں سائٹ آپ جو ہے ملٹیپلائے کریں گے اسے کس سے کریں گے آپ پہ ملٹیپلائے اگر ایک پتہ کرنا ہے for example اگر آپ کو ایک پتہ کرنا ہے تو دو سے تو اس کو بھی دو سے کر لیتے اور اس کو بھی دو سے کر لیتے ہیں تو بھائی چھے دونی ہوتا ہے بارہ ایک دونی دو پانچ دونی ہوتا ہے دس اور ایک دونی دو تو ان دونوں کے بیچ کیا آ رہا ہے بھائی دس بٹا دو کیارہ بٹا دو اور بارہ بٹا دو ان دونوں کے بیچ میں سے کوئی مطلب نہ تو اسے لکھ سکتے ہیں نہ اسے اس کے بیچ میں ایک ہی آ رہا ہے تو یہاں بھی لکھ دیں گے گیارہ بٹا دو اگلے پیچھ پہ لکھ دیتا ہوں گیارہ بٹا دو ناتق حدد ہے جس کو ہم نے کس کے بیچ میں سے نکالا پانچ اور چھے کے بیچ پانچ اور چھے سے نکالا ہے بس یہ پورا ہوگیا اب اس کے بعد جو ہے آخری سوال ہے سیمیں تین بٹا چار اور ایک بٹا تین تو میں لکھ دیتا ہوں یہ والا اس کا تیسرا بٹ ہے تین بٹا چار اور ایک بٹا تین تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈینومینیٹر کو ایک کر رہنا ہے ڈینومینیٹر مطلب جو اس کے نیچے کہیں نہ سب نمہ جسے بولتے ہیں اردو والے نہ سب نمہ اور ڈینومینیٹر وہ جسے بولتے ہیں شمار کنیندہ شمار کنیندہ یعنی نیومیریٹر تو ان کو ایک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا لے لیں گے تین اور چار کا لسی ایک تو تین کا لسی ایک جب لیں گے اب بھائی تو تین ہی کم تین ہوتا ہے چار ایسے آ جائے گا دو دونی چار ہوتا ہے دو ہی کم دو ہوتا ہے تو ان کا لسی ایک جو آیا گا وہ آ جائے گا آپ کا 3 2 x 2 3 دونی 6 6 دونی 12 تو 12 جو آ گیا اس کا کیا آ گیا آنسر تو اب اسے بھی بارہ کرنا ہے اور اسے بھی بارہ کرنا ہے تو ان دونوں کو کتنی بار کریں گے تین کا چار بار چلے گا اور چار کا تین بار چلے گا تو اس کا آ جائے گا بھائی چار اکم چار تین چھوک بارہ تین تیا نو چار تیا بارہ تو ان دونوں کے بیچ کے جو نمبر ہے وہ لکھ دیں گے ہاں پہ بارہ ٹھیک ہے جی پانچ بٹا بارہ چھ بٹا بارہ سات بٹا بارہ آٹھ بٹا بارہ نو بٹا بارہ دس بٹا بارہ اور آخر میں گیارہ بٹا بارہ اور آپ کا جو ہے نو تک تھا نا اس میں نو تک تھا تو ان کے بیچ میں چاہے آپ پانچ بٹا بارہ لکھ دے چھ بٹا بارہ لکھ دے سات بٹا آٹ بٹا نو بٹا بارہ لکھ دے تو اس کا انصر جو ہے اس کا انصر لکھیں گے آپ ناتق عدد تین بٹا چار اور ایک بٹا تین کے درمیان کون صاحب کا چائے سے لکھ دو پانچ بٹا بارہ چھے بٹا بارہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ سب لکھ سکتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں مندرجہ زہن ناتق عداد کے درمیان دو ناتق عداد معلوم کیجئے انگلیش والے کو ابھی دیکھ لیں کہ find two rational number between the following rational number دو rational number پتا کرنے آپ کو ناتق عداد کے درمیان اب دیکھو دو پتا کرنے تو میں نے آپ کو کیا بتایا جب ایک پتا کرنا ہوتا ہے تو two سے multiply ہوتا ہے denominator equal کر کے اور جب دو پتا کرنے ہوتے ہیں تو کس سے کریں گے تین سے multiply ٹھیک ہے آ رہی ہوگی اب آپ کے سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے تو چلی اس سوال کو اتار لیتا ہوں تو یہ میں نے سوال اتار لیا دوستو اب بھائی اس کے denominator پر لے ایک جیسے کریں اس کا دو ہے اس کا تین ہے LCM لے لو تو ایسے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن آپ چھوٹی کلاس میں اس ویسے کر کے دکھا رہا ہوں دو ایک ہم دو تین ایک ہم تین تو اس کا LCM کیا آیا گا LCM of 2,3,6 آیا گا اب اس کو بھی 6 کرنا ہے تو ایک بڑا دو کو 6 کرنے کے لیے کس سے multiply کرنا پڑے گا تین سے نیچے کر رہا ہے تو ایک بڑا دو بڑا تین کو 6 کرنے کے لیے 2 سے کرنا پڑے گا تین ہی کم تین تین دو نیچے دو دونی چار تین دو نیچے تو اب آپ دیکھیں ان دونوں کے جو denominator ہیں وہ equal ہوگا یعنی اس کا بھی تین بڑا 6 ہو گیا اور اس کا بھی 4 بڑا 6 تو اب ہمیں کتنے rational number پتا کرنے دو تو جب دو پتا کرنے تو کس سے multiply کریں گے تین سے اوپر نیچے جتنے پتا کرنے ہوتے ہیں اس سے ایک زیادہ سے multiply کر دیتے تین تیا نو چھتیا اٹھارہ چار تیا بارہ چھتیا اٹھارہ تو ان کے بیچ کے rational number کیا آ جائیں گے بٹا نو بٹا اٹھارہ دس بٹا اٹھارہ گیارہ بٹا اٹھارہ بارہ بٹا اٹھارہ تو شروع اور آخر والا تو لکھنا ہی نہیں ہے بیچ کے دو بچے تو یہی ہمارے کیا ہوں گے rational number تو آپ کو یہاں پہ ایک بات لکھنی ہوگی کہ ناتق عدد دو بٹا تین مائنس دو بٹا تین اچھا یہ مائنس میں ایک من تو یہ مائنس میں نو بٹا اٹھارہ اور یہ مائنس بارہ تو یہ جو یہ پلس میں تو یہ مائنس تک پہنچنے میں بھی ٹائم لے گا جیسے میں آپ کو اس چیز کو سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں اگلے پیچ پہ تھوڑا آپ دیکھئے گا یہی پہ دیکھ لیجے اگر کوئی چیز ہمارے پاس مائن ہے یہ نمبر لائن ہے یہ 0 ہے یہ 1 2 3 اور یہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 تو جو مائنس کی سائٹ ہوتا ہے وہ کم کی طرف جاتا ہے اور جو پلس کی سائٹ ہوتا ہے وہ زیادہ کی طرف جاتا ہے مائنس میں ادھار کو کہتے ہیں اب یہ مائنس ابھی تو یہ پلس میں تو اب یہ پلس میں ہی مطلب مائنس کی طرف جانے میں اسے کیا ہوگا تھوڑا سا الگ سے چلنا پڑے گا جیسے 9 میں ہے تو مائنس 12 کی طرف جب یہ چلے گا تو پہلے مائنس اب یہاں پہ آئے گا 8 یہ نہیں آئے گا یہاں پہ جو آئے گا وہ آئے گا آپ کا 8 بٹا 18 7 6 6 6 6 5 6 6 چلتے چلتے مائنس 12 بٹا 18 تک پہنچ جائے تو آپ کیا لکھنے ہیں 2 بٹا 3 اور مائنس 2 بٹا 3 اور 1 بٹا دیکھیں درمیان جو درمیان 2 ناتف آداد کون کون سا آپ لکھیں گے میں یہاں پہ لکھ دو 8 بٹا 18 اور 7 بٹا 18 یہ آپ کا کیا ہو جائے گا جواب ہو جائے گا امید ہے کہ یہ سوال کا جواب بھی آپ سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ ہے دوسرے پارٹ کے اندر انہوں نے کیا کر ہے دونوں ہی نمبر مائنس میں لے دی ہیں تو دوسرا سوال میں اتار لیتا ہوں اگلے پیچ پہ تو بھائی یہ میں نے اتار لیا اب سب سے پہلا کام ہوئی ہے ریشنل نمبر ایک جیسے کرنے LCM لینے کئی بار لے چکے آپ چھار اور 3 کا LCM تو 12 آتا اس 12 کرنا ہے تو 12 کرنے کے لئے اسے کیا کریں گے بھائی پتہ ہے 3 سے ملٹیپلائے اوپر اور نیچے اسی طرح جو ہے اسی طرح جو ہے مائنس 2 بٹا 3 میں 3 کو 12 کرنے کے لئے 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس 3 بٹا 4 اور یہ جائے گا مائنس 8 بٹا 12 12 12 12 12 12 12 اور جہاں پہ اس کے نمبر لکھنے اب یہ ہمارے پاس denominator سیم آگا دونوں کے denominator سیم آگا اب 3 2 پتہ کرنے اس میں کتنے پتہ کرنے 2 2 نات غزاد یعنی 2 ریشنل نمبر تو آپ 3 سے ملٹیپلائے کر دیں اوپر بھی نیچے بھی یعنی شمار کنندہ میں بھی اللہ آپ کھ بھلا کرے 12 36 تو یہ آگا اب ان دونوں کے بیچ میں اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے پاس اگر مائنس میں پیسے اگر تم نے کسی سے ادھار لیے 100 روپے تو 100 روپے کیا چلنا ہے مائنس میں چلنا ہے مائنس میں جتنے زیادہ پیس ہوں گے نہیں کم ہوں گے اور جت کم ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہوں گے جیسے کسی نے پانچ روپے ادھار لیے تو مائنس فائف لکھا جائے گا آپ کے مائنس پانچ روپے ہیں اور ایک نے دس روپے لیے تو مائنس دس روپے تو اس کے پیس ادھار زیادہ ہیں اس کے ادھار کم ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف جب آئیں گے مائنس چوبیس بٹا چھتیس جو ہماری نمبر لائن ہوتی ہے میں یہاں پہ سمجھ ہوں مائنس ون مائنس ٹو مائنس تری مائنس فور اور یہ مائنس فائف اس طرح سے چلتے تو جیسے ہم قریب آتے ہمارے پلس کی طرف جاتے تو ایسے یہاں پہ بھی کرنا آپ مائنس چوبیس بٹا ہے مائنس تری بٹا چھتیس اور مائنس بائیس بٹا چھتیس مائنس اکیس بٹا چھتیس مائنس بیس بٹا چھتیس مائنس انیس بٹا چھتیس اور اس طرح مائنس نائن بٹا چھتیس اس طرح کسکتے آ جائیں کسکتے ہم نائن تک آ جائیں یعنی کم کی طرف آ جائیں تو یہ ہو گا تو آپ کو یہ شروع والا اور آخر والے کو چھوڑ کے کتنے بھی جو نمبر ہے اتنے سارے ان میں سے کوئی بھی دو ریشنل نمبر لکھ دیں تو آپ یہاں پہ لکھیں درمیان مائنس تئیس بٹا چھتیس اور مائنس بائیس بٹا چھتیس ہے اس طرح آپ کا یہ سول ہو جائے گا یہ والا آنسر کمپلیٹ اب اس کا تیسرا سوال دیکھئے مندرجہ زیل ناتق آداد کے درمیان پانچ ناتق آداد معلوم کریے انگلیش والے بھی دیکھ لیں find five ریشنل نمبر between the following ریشنل نمبر ان دونوں ریشنل نمبر دے رکھے ان میں آپ پانچ پانچ پتا کرنے تو پانچ پتا کرنے کس سے کروگے چھے سے ملٹیپلائے جب دو پتا کرنے تھے تو تین سے کرتے تھے ایک پتا کرنا تھا تو دو سے کرتے تھے تو پتا کرنے پانچ نات عداد تو آپ کس سے ملٹیپلائے کریں چھے سے ملٹیپلائے کریں کیسے ہوگا یہ دیکھ تو یہ سوال ہے کہ یہ 0.27 ہو رہی ہے اب اس کے اندر پانچ نات عداد نکال تو اس کو کیسے کر ہوگے اب سب سے پہلے پوائنٹ ہٹ آنا ہوتا دیکھو سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلتے ہم یعنی رائٹ ہینڈ سے اگر ایک نمبر کے بعد ہوتا ہے تو ایک کے بعد 0 لگاتے دیں دو نمبر کے 100 اور 27 بٹا 100 اب ہمیں کتنے ریشنل نمبر پتہ کرنے 5 تو اس کو 6 سے ملٹیپلا کر تو اوپر میں اور نیچے میں اب 30 کا پہاڑا چلیں گے یہاں پہ 6 0 6 18 180 اور یہاں پہ آ جائے 600 اور 6 7 42 اور 4 آ جائے 6 12 16 اور یہ آگیا آپ کا 600 اب ان دونوں کے درمیان 6 ریشنل نمبر پتہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں 162 600 163 600 164 600 165 600 166 600 5 پتہ کرنے اب یہ 180 پتہ کرنے مطلب 180 آ رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ 180 لکھنے بس اس میں 5 لکھنے ہو گئے تو آپ یہاں پہ یہ والی بات اور لکھ دیں گے 0.27 اور 0.30 کے درمیان 5 یا نمبر میں لکھ دینا ہے 5 ناتق آداد بس یہ آپ نے جہاں لکھ بھی دیا اور جہاں کر کے بھی دکھا دیا تو اس طرح آپ سوال پورا ہو گیا اگلے سوال کی جانب چلتے ہوں چار ہو کریں دوسرا دیکھتے کیسے ہوگا دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہوگا کیا ہے دوسرے سوال کے اندر 7 پوائنٹ 3 1 اور 7 پوائنٹ 3 5 پوائنٹ کے بعد اشاریہ کا جو نشان نہیں اس کے بعد الگ پڑھ جاتا ہے کبھی آپ 1 7 پڑھ لیں چیئے یاد رہے تو میں اس اتار لیا سب سے پہلے وہ ہی کرنا بھائی اس کا پوائنٹ اٹھاؤ دو نمبر کے بعد 1 کے 2 0 یہا پہ بھی 2 نمبر کے بعد 1 کے بعد 2 0 یہا پہ ہو گیا 735 100 اور یہاں ہو گیا 731 اور 100 کتنے ریشنل نمبر بتا کرنے 5 تو 6 سے ملٹیپلائے کر دو اوپر میں اور نیچے میں اب 735 کو 6 سے کیا کر دیں آپ ضرب کر دیکھ لیں تو ضرب کر لیتے 5 31 6 3 18 اور 3 21 6 72 42 اور 2 44 تو یہ آپ کا آگیا 44 بٹا 10 اور نیچے تو 600 آیا گا اسی طرح اسے بھی ضرب کر دیکھ لیں تو دیکھ دیکھ لیتا ہوں آپ کو ساری چیزیں کلیر دیکھنے لگے اور اسے بھی کر لیتے بھائی تو ہم یہ کر لیتے سات سو اکتیس کو چھے سو چھے اکم چھے چھے اٹھارہ کہاں ٹھاس لے چھے ستے بی آلیس اور یہ تین 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 سو چھے سو ست ست تین تین چھے سو 4 3 88 نیچے 600 رہے گا اور 4 3 89 نیچے 600 رہے گا 4 3 8 sorry 90 نیچے 600 ہی رہے گا 4 3 91 نیچے ہی رہے کتنے پتہ کرنے تھے ایک دو تین چار پانچ اب بھائی یہاں تک اگر میں لکھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا بس آپ یہ لکھ دیں گے اس کے آگے کہ بھائی زیرو سیون پوائنٹ تھری ون اور سیون پوائنٹ تھری فائف کے درمیان ناتق آداد ٹھیک ہے جی یہ آپ کانسر ہو گیا ایک دو تین چار پانچ نکال لیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا سوال جو ہے وہ ہے بھائی ٹوانٹی پوائنٹ سیون پائف اور ٹوانٹی سکس پوائنٹ ایٹ زیرو ان دونوں کے درمیان بھی ناتق آداد آپ کو نکالنے ہیں دیکھیں کیسے نکالیں گے اس کو اتار لیتا ہوں میں ٹوانٹی پوائنٹ سیون پائف اور ٹوانٹی سکس پوائنٹ ایٹ زیرو لائک کرنے میں کنجوس ہی نہ کریں لائک کر دیں جو بھی دیکھ رہا ہے براہ مہربانی تو اب اس کے بارے میں آپ جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے اس کو کیسے سولف کریں گے وہی رائٹ سائٹ سے دو نمبر کے بعد تو پوائنٹ ہٹائیں گے اور نیچے سو لیتے ہیں دو نمبر کے بعد پوائنٹ ہٹائیں گے اور دو زیرو رکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا دو ہزار پچھتر اپون میں سو اور یہاں پہ ہو جائے گا چھبیس سو اسی اپون میں سو کتنے ریشنل نمبر بتا کرنے ہیں پانچ تو انہیں کس سے ملٹیپلائے کریں گے چھے سے اوپر نیچے دونوں جگہ کرنا ہے اب ان کے بعد انہیں ضرب کر لیتے ہیں نللہ انہیں ملٹیپلائے کر لیتے ہیں سائٹ میں تو دو ہزار پچھتر کو چھے سے کریں گے تو چھے پنجے تیس آپ کا یہاں گیا اور چھے ستے بیالیس بیالیس اور تین پینتالیس آگے ایک زیرو ہے تو پورا لکھا جائے گا چھے دونی بارہ تو یہ آگے بھائی آپ کا بارہ ہزار چور سو پچاس اور نیچے چھے سو ہی رہے گا اور چھبیس سو ہسی ہے تو اسے بھی چھے سے کریں گے چھے زیرو زیرو اور چھے ستے بہرو چھے اٹھے 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 اٹھا اٹھالیس اٹھالیس کا آنٹھا چھے چھے چھتیس اور چھار چالیس اور چھے دونی بارہ اور چھار سولہ تو یہ آگے بھائی سولہ ہزار ہسی نیچے رہے گا چھے سو تو ان دونوں کے درمیان کے جو ریشنل نمبر ہے وہ لکھ دیں گے تو بارہ ہزار چھے سو پچاس اب ان میں سو بھیلا والا تو مانا ہی نہیں آتا یہاں سے چلیں گے بارہ ہزار چھے سو اکیابن چھے سو بارہ ہزار چار سو باون چھے سو اور بارہ ہزار چھار سو تر اپن چھے سو اور بارہ ہزار چھے سو چھے سو بارہ ہزار چھے سو پچھپن چھے سو ٹھیک ہے بس تو یہ ہمارے کتنے ریشنل نمبر نکل گئے بھائی یہ نکل گئے آپ کے پانچ ایک دو تین چار پانچ ویسے تو نکالنے کو تو آپ کیا نام ہیں یہاں تک نکال سکتے ہیں اتنے سارے ریشنل نمبر تو آپ بس یہ لکھ دیں گے بیس اشاریہ پچھتر اور چھبیس اشاریہ اسی کے درمیان ناتیق آداد ٹھیک ہے جی یہ آپ کا یہ والا سول ہوگی اب اس کے بعد اس کا چوتھا پارٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے میں کوئی ہومورک میں نہیں دوں گا آپ کو کام کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ویڈیوز بناتے ہیں وہ ہومورک میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کرنی پاتے اسے آپ دیکھ تو لیں گے کم سے کم کہ کیسے جو ہے ہوگا تو دیکھئے میں نے اتاد لیا ہے وہی اب یہاں پہ سیدھی طرف سے کتنے نمبر کے بعد ہے پوائنٹ اشاریہ تین ایک دو تین تو پوائنٹ ہٹائیں گے ایک کے بعد تین زیرو لگا دیں گے یہاں پہ بھی تین کے بعد ہے تو پوائنٹ ہٹائیں گے دیشنبلہ ہوگا اور تین لگا دیں تین زیرو سوری یہاں پہ تو آپ کا یہ ہو گیا بھائی ایک ہزار دو انہی چاہیے ہزار اور اسی طرح ایک ہزار ایک نیچہ آئی ہے ہزار اس کو کس سے ملٹیپلائے کر دیں گے بھائی کس سے پانچ پتہ کرنے تو چھے سے اوپر میں بھی اور نیچے اوپر میں بھی اور نیچے تو ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کو دیکھیں کیسے یہاں پہ لائن ڈرو کریں گے اور ایک ہزار دو کو چھے سے چھے دونی بارہ زیرو کا زیرو چھے کمچھے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اسے بھی کر دیں گے ایک ہزار ایک کو چھے سے ملٹیپلائے چھے کمچھے زیرو زیرو چھے کمچھے تو آپ کا آ رہا ہے اس کا چھے ہزار بارہ اور نیچے تو چھے ہزار ہی رہے گا جب ہزار کو چک سے کریں گے اور اس مہارا ہے چھے ہزار چھے اور یہاں جائے گا چھے ہزار تو اس کا انصر آپ اس طرح سے لکھ دیں گے چھے ہزار چھے تو یہاں پہ جائے گا چھ ہزار سات انہا لکھ دیں گے چھ ہزار انہا لکھ دیں گے چھ ہزار آٹھ انہا لکھ دیں گے چھ ہزار اور پھر انہا لکھیں گے چھ ہزار نو انہا لکھیں گے چھ ہزار انہا لکھیں گے چھ ہزار دس انہا لکھیں گے چھ ہزار پھر انہا لکھیں گے چھ ہزار یارہ انہا لکھیں گے چھ ہزار تو اب کا یہاں پہ دیکھئے پانچ ریشنل ہوگا ایک دو تین چار تو آپ یہاں پہ اس کا بھی آنسر اسی طرح لکھیں گے کہ ایک دشملہ زیرو زیرو ون اور ایک دشملہ زیرو زیرو ٹو کے درمیان ناتب آدھات ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کا یہ وادی جو ایکسرسائز ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد اگلی ایکسرسائز ہے اس کے اندر چھے ایکسرسائز ہیں تو ون بائی ون میں روزانہ ایک کوشش کروں ایک ویڈیو آپ کے لئے اپلوٹ کروں اور آپ کو اچھے سے میت پڑھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں آف لائن آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہر طرح کی نوٹس ہو اسائیمنٹ ہو پریکٹیکل ہو یا کسی اور سبجیک کی کلاسز ہو آپ ہم سے تعلیم کونٹیک کر سکتے ہیں